ہیلو ڈیو سٹوڈنٹس آپ سب کا سواد کرتا ہوں ایک بار سے ایک بہت نئی انفرمیٹیو میں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جو میڈلیسٹ جاری ہوئی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے اس کے علاوہ کٹ آف کتنی ہے لڑکوں بھی یہتنی ہے لڑکیوں کا کتنی ہے سکول آف ایمنیس کی میڈلیسٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کے علاوہ جو ایسی بی سی جنرل کٹیگری کے ہیں ان کا نام کیوں نہیں ہے تو اس کے بارے میں بات کریں گے گلز کی کتنی سیٹ ہیں وائز کی کتنی سیٹ ہیں ٹوڈل سیٹس کتنی ہیں اور کتنے سورس کو بلایا گیا ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پچھلی سب سے پہنے میں بات کروں گا جو آپ کا پبلک نوٹس جاری کیا گیا تو اس نوٹس کے ایکورڈنگ آپ کی جو کانسلنگ ہے وہ ہوگی آپ کی مئی کو ہوگی میڈوریس سکول کی اور ماندرہ مئی کو ہوگی سکول آف ایمنیس کی تو اس کے لیے جو میڈ لسٹ ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں تو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں جو میڈ لسٹ ہیں لڑکوں کی اور لڑکیوں کی دونوں کی الگ ہے اگر آپ کو یہ لسٹ سے ہی اگر آپ نے ابھی تک بھی نہیں دیکھئے تو آپ میری ویب سائٹ کو اپن کیجئے www.distriktgan.com تو یہاں پہ پہلا لنک ملے گا تو پہلے لنک کو اپن کرنے کے بعد آپ کو میل میڈ لسٹ ڈالورڈ لنک ملے گا فیمیل میڈ لسٹ ڈالورڈ لنک ملے گا اس فورپ اندر کے آپ یہ دونوں لسٹ جو میڈ لے وہ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں جو پورا پر سیزر کیا ہے وہ آپ کو تھوڑا میں بتا دوں سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ چیزیں جو ہے وہ بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ کسٹرنگ کا شیڈول ہے وہ بھی دیا گیا ہے تو کسٹرنگ کے شیڈول میں آپ دستے ہیں چیز سو سیٹے ہیں لڑکیوں کے لیے اٹھائی سو پچھترس اور لڑکوں کے لیے ستارہ سو پچیس سیٹے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سیٹوں کے اوپر جو آپ کی کسٹرنگیں وہ کروائی جائے گی نو مائی کو بھی شبیہ آٹھ بجے سے شام کو پانچ بجے ہوگی اور پہلی کسٹرنگ میں آٹھ سو بلائی جائیں گی لڑکی لڑکیاں اور چھے سو لڑکے بلائی جائیں گے اور اس کے بعد آٹھ سو آٹھ سو کا سیریز ہی اس کے علاوہ یہاں پر کچھ چینج ہے اس کے بعد یہاں پر کچھ چینج ہے یہاں پر چینج ہے تو ٹوٹل جو لڑکیاں ہیں وہ اٹھتی سو ترتالیس اور لڑکے جو ہیں وہ چوبی سرکیس بلائی جائیں ہیں تو یہاں پہ میں بچھ بات کروں گا آپ کے پاس ساتھ تو سب سے پہلے میں بات کروں گا جو سکول آف ایمنز ہے ان کی جو میڈ لیسٹ ہے وہ پبلک نہیں ہوگی یعنی ان کی جو میڈ لیسٹ ہے وہ جاری نہیں ہوگی ان کی جو میڈ لسٹ ہے وہ سکول جو ہوں گے سکول آف ایمنیس تو آپ کی جو لسٹ ہے وہاں پر آئے گی ٹھیک ہے تو پندرہ مہی کو آپ کی کونسلیں گے تو پندرہ مہی سے آپ پہلے پہلے جا کے اپنی جو نام ہے وہ اب ان کو جا کے پوچھ سکتے ہیں کی کیا آپ کا نام ان کی جو میڈ لسٹ میں ہے یا نہیں ہے آپ ان سے کنفرم کر سکتے ہیں تو جو بھی آپ کے بلوک میں میڈ سکول آف ایمنیس پڑھتا ہے آپ نے وہاں پہ جانا ہے کسٹوڈٹس کوئنٹ کرے ہیں کی ان کا سکول آف ایمنیس میں نام ہے بٹو وہ لسٹ میں جب چیک کریں تو ان کا نام نہیں ہے تو یہ جو دونوں لسٹیں ہیں یہ صرف میڈری اٹوری سکول کی ہیں تو اس لئے جو سکول آف ایمنیس کے ہیں آپ کو اپنی جو میڈ لسٹ ہے وہ آپ کے سکول آف ایمنیس میں جو بھی آپ کو نیربائی سکول آف ایمنیس پڑھتا ہے وہاں پہ جا کے ہی آپ کو اپنا جو نام میں وہ کلیر ہوگا یہاں پھر پتا چلے گا تو چلیے اب میں بات کروں گا جو میریٹوریس کی جو لسٹ جاری گئے اس میں کتنے سٹورنٹس ہیں اور کتنے سٹورنٹس کو بلائے گیا ہے پہلے یہ بات کریں گے پھر میں اس کی کٹ آف کے بارے میں بات کریں گے تو دیکھیں یہاں پھر میں آپ کو بتا دوں کی جو گرلز ہیں وہ بلائے گئے ہیں اٹھتیس سو ترتالیس گرلز بلائے گئے ہیں اور جو بوائز بلائے گئے ہیں ان کی جو گنتی ہے وہ چوبیس سو اکیس گنتی ہے ٹھیک ہے وگر میں ٹوٹل کی بات کروں تو یہ جو ٹوٹل بنتا ہے سکس ٹو سکس فور ٹھیک ہے چھے جار دو سو چونسٹ بنتا ہے بٹ جو ٹوٹل سیٹیں ہیں وہ ہیں صرف چھالیس سو سیٹیں ہیں ٹھیک ہے یعنی کی چھالیس سو سیٹوں میں سے آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا کی سولہ سو چونسٹ جو سٹورنٹس ہیں وہ ایکسٹر بلائے گئے ہیں ایکسٹر سٹورنٹس بلائے گئے ہیں کیوں بلائے گئے ہیں کہ ابھی کئی بار سارے جو سٹورنٹس ہیں وہ نہیں آتے ہیں اس لئے کچھ زیادہ سٹورنٹس کی گنتی جو ہے وہ رکھی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کے جو کچھ سٹورنٹس ہیں سولہ سو چونسٹ جو سٹورنٹس ہیں وہ ایکسٹر سٹورنٹس ہیں بٹ جو سیٹیں ہیں وہ صرف چھالیس سٹورنٹس ہیں اگر آپ کا نام لسٹ میں ہے تو آپ ٹائم پر پہنچ جائے گا سٹورنٹس ہیں ان کا الگ سے نام کیوں نہیں آئے یا ان کی الگ سے کیٹیگری کیوں نہیں ہے دیکھیں میں سب سے پہلے میل کیٹیگری کی بات کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ میں آپ پہ بتا دو یہ جو جنرل کیٹیگری ہے جنرل کیٹیگری میں سبھی کیٹیگری آتی ہیں ایسی بی سی جنرل یہ سبھی کیٹیگری اسی میں آئیں گی تو ٹاپ موسٹ جو آپ کے ہائیسٹ میریٹ ہے وہ ہے لڑپوں کی ون فور تھری تو جنرل کیٹیگری کی جو ہائیسٹ میریٹ ہے وہ ہے ون فور تھری اور اس کے بعد ہم لویسٹ میریٹ کی بات کریں گے جنرل کیٹیگری میں لویسٹ میریٹ کی کیا ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں چلی تو یہاں پہ آپ لویسٹ میریٹ دیکھتے ہیں دے سکتے ہیں ایٹی تھری ہے ٹھیک ہے تو جنرل کی جو وائس کی لویسٹ میریٹ ہے وہ ہے ایٹی تھری اس کے بعد پرائیوٹ سکول والے جو سوڈنٹس ہیں ٹھیک ہے ان کا شروع ہو جاتا ہے وہ سوڈنٹس نے کمنٹ کیا تھا کہ سر یہ لسٹ گلت ہے ایٹی تھری کے بعد ون تھرٹی فائی ہے تو دیکھیں یہ ون تھرٹی فائی جو ہے وہ پرائیوٹ سکول والوں کے لیے اس کے بعد آپ کو وومن ہاؤس آوٹو والے سٹورنٹس ملیں گے ان کی لسٹ جو ہے وہ الگ سے ہوگی ٹھیک ہے فیزیکلی ہینڈکیپ جو ہیں ڈیسیویڈ سٹورنٹس جو ہیں ان کی لسٹ الگ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ وومن ہاؤس آوٹ نہیں ہے سوری ٹھیک ہے وہ لڑکیوں کے لیے وومن ہاؤس آوٹ لڑکوں کے لیے نہیں ہوگی وومن ہاؤس آوٹ کوئی لڑکوں کے لیے پرائیوٹ اور ڈیسیویڈ سٹورنٹس ہیں تو بھی ہم بات کرتے ہیں لڑکیوں کے بارے میں تو لڑکی کی جو ہائیسٹ میریٹ ہے وہ بھی ون فورٹی تھری ہے ٹھیک ہے لڑکیوں کی بھی جو ہائیسٹ میریٹ ہے وہ کتنی ہے ون فورٹی تھری جنرل کٹیگری بھی ٹھیک ہے جنرل کٹیگری بھی تو ابھی ہم لویسٹ میریٹ کی بات کر لیں تو لویسٹ جو ہے وہ نائنٹی ہے یہاں پہ میں آپ پہ دکھا بھی دیتا ہوں چلیے تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ جو لویسٹ ہے وہ ہے نائنٹی نمبر ٹھیک ہے جو تو لویسٹ جو ہے وہ نائنٹی ہے یعنی کی جو نائنٹی ہے وہ منیوم مارک سے جنرل کٹیگری میں اور جو ہائیسٹ مارک سے وہ ون فورٹی تھری ہیں اور لڑکوں میں بھی جو جنرل کٹیگری ون فورٹی تھری ہائیسٹ ہے اور منیوم جو کٹ آف ہے وہ اٹی تھری ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ پرائیوٹ سکول والوں کی الگ سے لسٹ ہے وومن ہاؤسولڈ والوں کی الگ سے لسٹ ہے اور ڈسیبیل جو سٹوڈنٹ سے ان کی الگ سے لسٹ ہے تو یہ سارا پرسیس یہ ساری آپ کی جو ہے وہ کٹ آف ہے ٹھیک ہے جو جنرل کٹیگری کے اس میں سبھی ایسی بی سی ایسٹی سبھی جنرل کٹیگری کے آتے ہیں گرلز کے لیے 143 آئیسٹ ہیں اور جو لویسٹ ہیں وہ نائنٹی ہیں اور بوئیس کے لیے 143 آئیسٹ ہیں اور جو لویسٹ ہیں وہ 83 ہے اب اس سے جو کم ہے جنر کا نام آئیسٹ میں سب سے پہلے تو آپ کو کسی بھی سکول میں جا کے سب سے پہلے آپ کو انمیشن کر لینی ہے ٹھیک ہے اب سیکنڈ کوسٹ میں آپ کا نام آئے گا یا نہیں آئے گا وہ میں آپ کو آئے آئے کا آدھار کارڈ ہوگا آپ کی فوٹو گراف ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ جو ریجنس سیٹوکیٹ ہے یا انکم سیٹوکیٹ ہے وہ ساتھ میں لے جائیے گا برث پروف ہے اس کے علاوہ آپ آٹہ دال کارڈ سکیم میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جو بی پی ایف کارڈ ہوگا وہ ساتھ میں لے جائیے گا ڈیو ایچ ایچ میں آتے ہیں تو وہ گوشن پتر آپ میں لے جانا ہے تو آپ نے اپنا ساتھ میں لے جانا ہے تو میں بتاؤ گا سار پر سیزر کیا ہے دھلال یہ میڈ لس ہے سکول اف ایم لس جو پہن جائے گی آپ وہ جاتے اپنے نام کنفرم کر سکتے ہیں اس دن آپ کوس نہیں ہوگی اس دن آپ کی ایڈمیشن ہوگی اس کے بعد آپ کی ایڈمیشن ہوگی تو چلی آج کی اس ویڈیو کو یہی ختم کرنے چینل میں نہیں تو بری چینل کو سبسکر بڑی موسیقی